آج بات موسم کی کیوں؟ کیونکہ گزشتہ چوبیس گھنٹو کے اندر مختلف علاقوں میں شدید یا مستدار بارشوں نے نقصان پہنچایا ہے رابطہ سڑپوں، میوہ باغات، کھڑی فصلوں اور اس کے علاوہ دیگر کئی مقامات پر رہائشی مکانات کو بھی نقصان پہنچنے کی اطلاعات اور تصاویر موصول ہوئی شروعات اسی خبر کے ساتھ کیونکہ آج دن بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے موسم کے حوالے سے اپ ڈیٹ انتہائی ضروری اس سے پہلے ہم چار اور پانچ ستمبر میں داخل ہو تین تاریخ کو مزید مشکلات کئی ایک علاقوں میں محکمہ موسمیات کی پیشنگوئی کے مطابق ہونے والی ہیں ریاستی محکمہ موسمیات کی پیشنگوئی کے مطابق ایک بار پھر مطلع برالود ہو سکتا ہے تیز ہوائیں چل سکتی ہیں اور کئی مقامات پر بارشوں کا امکان بھی لگایا گیا ہے اور یاد رکھئے گا کل اسی طریقے کی پیشنگوئی سامنے آئی تھی جس کے بعد بانیحال علاقے میں قیامت سگرہ برپا ہوئی جب آسمانی بادل فتا جس کے نتیجے میں ایک جوان کی موت وہاں پر ہوئی ہے اور تیز اور موصلہ دار بارشوں کے ساتھ ساتھ جس شدت کے ساتھ کل ہوائیں چلی ہیں انہوں نے جنوبی کشمیر کے شوپیاں اور کلگام علاقے میں خڑی فصلوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے کئی مکانوں کو نقصان پہنچا ہے گاڑیاں جو لگی ہوئی تھی گروں کے اندر انہیں بھی نقصان کی اطلاعات آ رہی ہے کہ گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے زلہ کلگام کے کئی علاقوں کے اندر تاہم کل جس طریقے سے موصلہ دار بارشیں تیز ہوائیں ہوئی تھی آج تھوڑی سی راحت ضرور ملے گی لیکن کل ایک بار پھر یہ صورتحال اسی طریقے سے دیکھنے کو مل سکتی ہے محکم موسمیات کی پیشنگوئی کے مطابق سب سے زیادہ بارشیں کل پہنگام علاقے کے اندر ریکارڈ کی گئی ہے دہاں پر دس اشارہ آٹھ میلی میٹر ریکارڈ کیا گیا اس کے بعد گلمر کے اندر شام ساڑھے چھے بجے تک آٹھ اشارہ چار میلی میٹر ریکارڈ جو ہے وہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے کل جب بادل فٹا تو بانیحال کے علاقے کے اندر زاہید احمد ولد عبدالقیوم ساکین مجنوس کا جو رہائش پذیر نوجوان تھا وہ یہاں پر لکم عجل ہوا ہے تاہم کل جب یہ بادل فٹا تو اس کے فوراں بعد ریسکیو ریلیف آپریشن بھی آس پاس کے علاقوں کے اندر شروع کیا گیا ہے محکم موسمیات کی پیشنگوئی کے مطابق چار سپٹمبر پانچ سپٹمبر کو مطلع برالود رہ سکتا ہے چھے اور ساتھ سپٹمبر کو ایک بار پھر بالائی اور میدانی علاقوں میں ہلکی سے درمیان درجے کی بارشیں ہو سکتی ہیں آٹھ سے تیرہ سپٹمبر کے دور درمیان کئی مقامات پر بارشیں ہو سکتی ہیں اس طریقے کا امکان جو میں لگا ہے تاہم یہ جو تصویریں ہیں جب کشمیر کے مختلف علاقوں سے جو سامنے آئی ہیں اسپیشلی ساؤتھ کشمیر کا کلگام کا علاقہ ہو یا دیگر مقاماتوں جہاں سے سب سے زیادہ نقصان کی خبر ہے اور یہ وہ میوہ ہے جس کو لے کر پورے سال انتظار میں ہارٹیکلٹر سیکٹر سے وابستہ لوگ رہتے ہیں اور کس طریقے سے کل کھڑی فصلوں کو نقصان ہوا ہے موصلہ دار بارشیں تیز ہواوں نے جو میوہ لگا ہوا تھا اور بہت تیار تھا کہ اسے مارکٹ تک لیا جاتا کس طریقے سے تباہی مچھی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور آج بھی صبح سے لے کر ابھی تک کئی مقامات پر اس طریقے کی اطلاعات ہے کہ بہت زیادہ نقصان کھڑی فصلوں کو ہوا ہے اور اسپیشلی ہارٹیکلٹر سیکٹر کو سب سے زیادہ نقصان ہوئے کہ اطلاعات اس وقت موصل ہو رہی چار اور پانچ ستمبر کو تھوڑی سے راحت کی خبر محکمہ موسمیات سنا رہا ہے لیکن آج اور جو کل یعنی دو اور تین ستمبر کی تاریخ کے لیے پہلے سے ایڈوائزریز بھی جاری ہوئی تھی اس پر مزید ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ مختار احمد صاحب جوائن کریں گے لیکن اس سے پہلے جو متاثرہ افراد ہیں جنوبی کشمیر کے اندر جنہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھایا خطہ پیر پنچال سے بھی متعدد علاقوں میں نقصان کی اطلاعات موصل ہوئیں ساؤتھ کے کشمیر کے اندر جن لوگ انہیں نقصان اٹھایا ان کی بات ذرا سنیں گی جنہیں گلستان نے اسے بات کی اور تشویش کا اظہار بھی موجودہ صورتحال پر کیونکہ قدرت کے کہر کے بیچ ان لوگ انہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھایا جو سال بر محنت کرتے رہے اور اب فل کھانے کا وقت تھا لیکن اسی دوران بدلتے موسم نے نقصان پہنچایا ان علاقوں میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ اس محمد پورا بیلٹ میں ہوا ہے میں خود ہی آیا یہاں پہ تو میں نے جب باغوں کا معاینہ کیا تو یہاں پہ مجھے بہت نقصان لگا اور یہاں پہ لوگ بڑے رو رہے ہیں باقی چیزیں ان کا بھی بچاروں کا سارا سال بر کا جو روزی تھا جس پہ ان کی نظر تھی تو وہ اپنے سامنے آنکھوں کے سامنے ہی اس کو خراب ہوتے ہوئے کیسے دیکھ سکتے ہیں اب سرکار کی طرف سے جتنا بھی ہو سکے گا معاوضہ ریلیف جو بھی ہمیں اب اسیسمنٹ کرنی ہوگی ہم کل سے ہی اپنا ٹیم بیج دیں گے اور جہاں جہاں جتنا نقصان ہوا ہے تو اس کو لے آئیں گے اور شکل میں اور کوشش کریں میں سرکار سے دو گزارش دو گزارش کروں گا ایک ٹیمز جہاں جلدی سے جلدی بیجیں یہ کچھ پانچے ساتھ آٹھ گاؤں اچھا آج زبردس یا سی جوکیس گامس مجھے مطلعہ ساری یوزن انسانن اک زور چیتے پوز توٹوز کانچے جوز کچھ خدایشن کهر آتھکونے اس کے رسکے خدایشن کهر سوچ مجھے ساری باگوال زبردس گمگین یوزن باگوالان مجھے زبردس توفان آو سور سے واش پاس واش آتھ من سکول پیر اچھا آج زبردس آت گامس مجھے توشی ایدو توفان آو سور سے واش تونشیر ہی کانچے جمان کسانان ایمان گریبا گیٹی بارپور ما زبردن یوں جسانی واش ایدو فان آو سور سے واش ایدو فانس کے دارمان تزلیوان جوز وہ بارا وز گارنمان تزلیوان جوز فلوز توشی؟ جتان سے مجھے کانچے پردس دنو، 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 ترین سری پاسر پسیار سکتی ورجی تالن چلی یہ ان لوگوں کی بات تھی جو نے نقصان اٹھایا انتظامیاں کچھ ایک مقامات پر پہنچی لیکن بیشتر ایسے حصے ہیں جہاں پر رات دیر گئے تک جو ہماری جانکاری ہے جائزہ لینی کی کوششیں تھی اور آج ہو سکتا ہے کہ مختلف علاقوں میں ٹیمیں معاینہ کرنے کے مقصد سے پہنچے مزید ذرا بات کرتے ہیں موسم کے حوالے سے مختار احمد صاحب محکمہ موسمی آتے اس وقت سرینگر دفتر سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں بہت شکریہ مختار صاحب پروگرام کا حصہ بننے کے لیے کوئی اچھی خبر ہے آئندہ چوبیس کھنٹوں میں بہت زیادہ نقصان مختلف علاقوں میں ہوا اس کے بعد موسم کیسا رہے گا میکسمم لوگ آپ کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں جی آسیب صاحب بہت بہت شکریہ دیکھو جیسے ہاری فوکاس تھا بارشیں عمومن رہیں گے لینڈ سلائڈ یا شوٹنگ سٹون سمارٹ سلائڈ کا بھی فوکاس تھا اور اسی طرح جی آہ انٹینس شاورز کے بھی تھے تو کل تیز ہوایں بھی چلی کچھ ایک زگون پہ ہیل سٹارم اور آہ بارشیں بھی ہوئی موسیددار بارشیں تو آج موسم جو تھوڑا برالوت بنا ہوا ہے ایک سپل بارشوں کا آج پھر ہو سکتا ہے خاص کر اگلے چار پانچ گھنٹے کے دوران اور تین چار بجے کے بعد جو ہے موسم میں بہتری آئے گی اور اس کے بعد کل اور پرسوں کھا کر چار پانچ کو موسم عمومن ٹھیک رہنے کے چانسی سے اور چھے ساتھ کے بیچ میں ایک مائنر سپل ہے کوئی انٹینس شاورز نہیں ہے البتہ مائنر سپل ہے ایک بارشوں کا کچھ ایک جگون کے اندر ہلکی بارشیں رہ سکتی ہیں تھنڈر کے ساتھ پھر ایٹھ اون ورز یا سیونت آفٹرنون سے جو ہے موسم میں اوار آل بہتری دیکھنے کو مل سکتی ہے اور لگ بک پندرہ سپلنبر تک کوئی سگنیفیکنٹ ویدر ایکٹیوٹی نہیں ہے ویدر مجموعی طور پر ڈرائی رہے گا البتہ کچھ ایک جگون کے اندر بریپ شاورز شارٹ پیریٹ کے لیے یا کہیں پہ لوکل ڈولمنٹ کے قرآن ہلکی بارشیں ہوں کچھ ایک جگون کے اندر اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے البتہ ساتھ آفٹرنون سے لے کے لگ بک پندرہ سپلنبر تک کوئی بھی قسم کا ویدر ایکٹیوٹی نہیں ہے تو ویدر مجموعی طور پر ڈرائی رہنے کے چاندے سے مختار صاحب آج اس طریقے سے کل ہم نے دیکھا کہ تیز ہمائیں تقریباً اسی کیاسی کلومیٹر کی رفتار سے چلی ہیں کیا اس طریقے کا امکان مزید بھی ہے تاکہ بھاگ مالکان اور دیگر لوگ جو اس سیکٹر کے ساتھ جڑے ہوں وہ تھوڑا احتیاط برتے ابھی نہیں ہے آج کے ڈیر میں تو نہیں ہے چھے ساتھ کے آس پاس پھر تھوڑا ایکٹیوٹی ہے تو جب بھی انٹریکشن ہوتا ہے مونسون کے جو وینڈز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویسٹرن ڈیسٹرمنٹ کے وینڈز ہیں تو جب بھی ان کا انٹریکشن دیتا ہے تو اس طرح پہ ایکٹیوٹی ہمیشہ دیکھنے کو ملتا ہے اور ہیل سوم اور خاص کر جو گستی وینڈز ہیں وہ ہمیشہ دیکھا گیا ہے جب بھی انٹریکشن ہوتا ہے ویسٹرن ڈیسٹرمنٹس اور جو مونسون کے وینڈز ہیں تو ابھی کامنگ ڈیس میں خاص کر چھے خاص کر دوپیر کے آس پاس پھر تھوڑا سا ایکٹیوٹی ہے بہت سکے تھوڑی سی ہوائیں چلیں پھر سے لیکن لوگوں کو بہرحال احتیاط کرنا چاہے جب بھی ویدر فوکس رہتا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر مختار ہمارے ساتھ جوائن کر رہے تھے بتا رہے تھے کہ موسم کا مزاج کس طریقے کا رہ سکتا ہے